اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے درس میں ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 3243 پڑھیں گے امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کہ جنتیوں کا خیمہ ایک خولدار موتی ہے یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک موتی وہ پورا ٹینٹ ہوگا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنتیوں کے تو محل ہوں گے پھر خیموں کی کیا ضرورت ہے یہ خیمیں جو ہیں یہ محلوں کی علاوہ ہوں گے اب جنتی کسی ہور سے ملنے چاہتا ہے تو بعض ہوریں جو ہیں وہ خیموں میں ہوں گی ان کی رہائشیں خیموں میں ہوں گی وہ وہاں جائے گا اور ان سے لطف اندوز ہوگا اور بعض خیمیں جو ہیں وہ اتنے بڑے ہوں گے ان میں سے ہی ایک خیمہ کا یہاں ذکر ہے کہ جس کی انچائی کے بارے میں اس حدیث میں آتا ہے اسی حدیث مبارکہ میں کہ جنتیوں کا خیمہ ایک خولدار موتی ہے جس کی بلندی تیس میل ہے تھرٹی مایلز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی لگ بھگ 48.3 کلومیٹرز سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس کی بلندی ہے اور اس کی ہر کونے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس بیوی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جس کونے میں ہوگی اس کونے میں صرف وہی ہوگی اور دوسری کوئی بیوی اسے دیکھ نہیں سکے گی ایک طریقے سے اللہ تعالی نے یہ ایک حیاء کا معاملہ بھی یہاں رکھا ہے کہ جنتی اس سے اکیلے میں جب خلوت میں اکیلے پن میں جب اس کے پاس جائے گا تو بس وہ ہوگی اور جنتی ہوگا دیکھیں نا اللہ تعالی نے کیا خوبصورت انتظام فرمایا ہے اور اس لیے مومن تو ان سب کو دیکھ سکے گا اور جس کے پاس پہنچنا چاہے گا ایک لمحے میں پہنچ جائے گا کیونکہ جنت میں مسافت یا سفر جو ہے وہ دقت طلب نہیں ہوگا صرف آپ نے سوچنا ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے یہ جنت کا حال ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے ہر کونے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جس کو دوسرے نہیں دیکھ سکیں گے اچھا اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جسے ابو عبدالسامت اور حارس بن عبید نے کہا کہ ساٹھ میل جو ہے نا ستونہ میلا جو ہے اس کے سکسٹی پائلز کی بھی ایک روایت آتی ہے تو اب دیکھیں بات ہو سکتا ہے کہ بعض جنتیوں کو تیس میل بعض کو ساٹھ میل سبحان اللہ سبحان اللہ میرا رب کی شان ہے نا اچھا یہ جو روایت ہے یہ متفقن علیہ روایت ہے یعنی بخاری شریف میں بھی آتی ہے حدیث ثری ٹو فورٹی اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈن تھٹی ایٹ اچھا یہ حدیث میں بیوی سے کیا مراد ہے اب اس میں محدثین لکھتے ہیں کہ بیوی سے مراد یہاں پر یا تو ہور ہے یا اس کی دنیاوی بیوی ہے کہ اگر اس کی دنیاوی بیوی اس سے ان خیموں میں ملنا چاہے گی اور اس خیمے کے کسی کونے میں ہور بھی ہوگی تو ہور بیوی کو نہیں دیکھ سکے گی بیوی ہور کو نہیں دیکھ سکے گی اور جنتی جس کے پاس ہوگا اسی کے پاس ہوگا سبحان اللہ کیا انتظام ہے نا میرے رب کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب راضی ہو اور ہم جنتوں میں داخل ہو اور ان نعمتوں سے مستفید ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ